ہلو فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں مسالہ بنگڑا فرائے تو آپ کا میرے چینل ایزی کوکنگ سپورٹ میں سواگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبانا مد بولنا اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آئے تو آخری تک دیکھیں اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو پھر بناتے ہیں مسالہ بنگڑا فرائے اس کے لئے ہم نے لیے ہے لال مرز جو ہم نے ایک گھنٹہ بھگو کر رکھی تھی پیاز، کڑی پتہ، جیرہ، ہلدی، کالی میری، بلیک پیپر، سوادنو سر نمک، پریش ہرہ دھنیا تھوڑا پانی ملا کر ہم اسے اچھے سے پیشٹ کر لیں گے ہمارا پیشٹ تیار ہے اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے دھنیا پاوڈر اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ہم یہ آدھا کلو بھنگڑا ہے اسے ہم نے دھو کر اچھے طرح سے سکھا لیا ہے جو ہم نے مسالہ پیسا تھا وہ بھنگڑے کو اچھے سے لگا کر ہم ایک گھنٹے کی لئے رکھیں گے اسے اگر آپ یہ ریسیپ پیپ پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گھر پر یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مسالہ رکھ کر تیار ہے اب ایک پین میں ہم تیل لیں گے اسے شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے کر نہیں کرنا میں سارا ہمیں کوکنگ چینل بناتی ہوں میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ہم نے تیل میں فرائے ہونے کے لئے دال دیا ہے ہمارا مسالہ ابھی باقی ہے پیسا ہوا مسالہ ابھی تھوڑا باقی ہے اس کا بھی استعمال کریں گے آپ آگے دیکھیں اب آخر تک دیکھیں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسے دھیمیاں آج پر رکھنا ہے پہلے ہم تیل گرم کر لیا تھا ہم نے اب یہ دھیمیاں آج پر فرائے ہو رہی ہے ہم دونوں طرف سے اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کا کلر کتنا پیارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلر والی لال مرچ تھی ہم نے جو استعمال کیا ہے آپ چاہے تو ٹیکھی والی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ رسپیل پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے ہمیں اچھی طرف ہر طرف سے فش کو فرائے کر لینا ہے بھانگڑے کو فرائے کر لینا ہے ہمیں فش کو اچھے سے قرار ہی کرنی ہے ہمیں ہمیں فش تیار ہے ابھی مطلب آدھی تیار ہے ابھی ٹویسٹ باقی ہے یہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے ہمیں اسے تیل سے نکال لیں گے اب جو بچا ہوا مسالہ ہے ہم نے اسی پین میں اسے ڈال دیا ہے اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اس مسالے کو بھی جب تک کہ اس کا تیل اور مسالہ الگ نہ ہو جائے چار سے پانچ منٹ تک ہمیں فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر فرائے کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں مسالہ تیل الگ کر رہا ہے اب باری کر دیں ہم نے فلیم کو پھر سے ہم نے فلیم کو ہائی فلیم کر دیا ہے اس میں ہم بھانگڑا دالیں گے اور مسالے کو اچھے سے دونوں سائٹ لگا لیں گے اسے طرح ہمیں سب ہی بھانگڑے کو مسالہ لگا کر لینا ہے دونوں سائٹ سے آپ یقین نہیں کریں گے یہ مسالہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ہمیں سب ہی بھانگڑے کو ایسے ہی کرنا ہے اب ہم اسے دھیمی آنچ پر فرائے کریں گے زیادہ تیز آنچ پر وہ مسالہ جل جائے گا ہم نے ایک ہی پین میں سب بھانگڑے کو ڈال کر مسالہ لگا کر لیا ہے ہمیں دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ہمارا بھانگڑا اندر سے پہلے ہی فرائے ہو چکا ہے اب صرف ہمیں مسالے کو فرائے ہونے تک تیل میں فرائے کرنا ہے دونوں سائٹ سے آپ یقین نہیں کریں گے یہ فش بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تک سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبانا مد بھولنا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں شکریہ شکریہ